اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امیدہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پنے گھروں میں خوش اور عباد رکھیں آج ہم بنائیں گے چکن پلاو اس کے ساتھ ہم بنائیں گے شاملی کباب اس کے لئے ہم نے چکن لیا لیسن ادرک اس کو چوب کر لیا ایک عدد پیاز بریق کاٹ لیا سبز مرس لیں گے ایک پیماتر ہے یہ ہماری پاس مسالیں ہیں نمک سپیزیرہ اور یہ درم مسالہ ثابت اس میں ایک عدد یہ بڑی لحظی دارچینی اور نوم اس میں اب ہم بریق کٹے ہوئے پیاز ٹھائے گئے اس کو گولڈن براؤن کریں گے کیونکہ پلاو بنا رہے ہیں پیاز ڈراؤن ہوگے اب اس میں پانے جار کے سپلہ مکالیں گے اب اس میں لیساریں شاہ لے گا لیسن ادرک سوٹ ساٹر ٹالیں گے اس میں چکن ڈال لیں گے اس میں چکن ڈال لیں گے اور اس میں کٹی ایم لیرز ڈال لیں گے اب اس کو دس منٹ کے لیے لیکن یہ آج پہ پکنے دیں گے جب چکن ہمارا گا جائے گے اور بھون جائے گے اس کے بعد پھر ہم اس پہ پانی ڈال لیں گے چکن دیکھیں کتنا اچھا فرائی ہو گیا اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اب اس میں ہم نے ایک مک چاول لیے تھے دو مک پانی ڈال لیں گے پانی کو ڈال لانے تک ڈھاپ کے پکائیں گے چاولوں کا پانی ہمارا پاک چکے اب اس میں ہم ڈال لیں گے چاول چاولوں کو میڈیم پھلین پر پکائیں گے جتن دیر ہمارے چاولوں پکیں گے اٹھنے دیر ہمیں شامی پھرائیں گے شامی کباب ہم نے پہلے بنا کر رکھے تھے اس کی ریسپی آپ کو دی ہوئی اس کو ہم فرائی کریں گے ان کو تھوڑی ہلکی آج پہ کریں گے کیونکہ وہ پریز کیے اندر تک پاک کریں یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی رہ گیا پانی خوشک ہو جائے گا اب ہم اس کو دم لگا جائیں گے چاولیں گے پکریباً دس منٹ ہم پھرائیں گے ان کو تھوڑا رہ گیا کباب ہمارے پھرائیں گے چاول ہمارے بہت اچھے دام آجوگے بہت اچھا پلاو رڈی ہوئے دیکھیں کتنا اچھا کلر ہے چکل پلاو رڈی ہوئے امیدہ آپ کو ہماری رسپی بھی پسندہ ہی ہوگی اگر پسندہ ہے اس کو لائک اور شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکچ ویڈیو میں آپ کے لئے بہت اچھی رسپی لے کہیں گے تب تک اپنا اپنے گھر بنوں کا خیال رکھیں ملتے ہیں ایک اچھی سی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ